بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان کے طور پر منایا جاتا ہے اس روز انڈیا نے تمام عالمی قوارین و زوابت کو بالا اتاک رکھتے ہوئے پاکستان پر اچانک حملہ کر دیا تھا اس کا خیال تھا کہ وہ اپنے بڑے اسائز اور پھر اچانک حملے کی بدولت پاکستان پر حاوی ہو جائے گا بھارتی جنرل نے تو یہ بھڑک بھی مار دی تھی کہ وہ شام کو لاہور جم خانہ میں ہوں گے لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ پاک فوج ہی نہیں پاکستان کے عوام بھی ان کے مضموم آزائم کے آگے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائیں گے اس جنگ میں جس طرح لاہور، شونڈا اور شمزوڑیا سیکٹر میں عوام نے اپنے فوجی بھائیوں کے شانہ بشانہ رہ کر دشمن کے دانت گھٹے کرنے میں کردار ادا کیا اس سے دشمن سمیت دنیا بھر کو یہ پیغام مل گیا کہ پاک فوج اور عوام ایک ہیں ایک طرف پاکستان کی بری اور فضائی افواج دشمن پر اپنی بالا دستی تسلیم کرا رہی تھی تو دوسری طرف پاک بحریہ بھی کسی سے پیچھے نہیں تھی بری اور فضائی افواج کے مقابلے میں دونوں ملکوں کی بحریہ کا تناسب اور بھی خراب تھا اگر بھارت ہماری بری اور فضائی افواج کے مقابلے میں آٹھ سے دس گناہ زائد طاقت کا حامل تھا تو بحری افواج میں یہ تناسب اس سے بھی زیادہ تھا لیکن اس کے باوجود پاک بحریہ نے بھی اس جنگ میں بہادری اور پیشاورانہ مہارت کی نئی تاریخ رکم کی پاک بحریہ کے پاس تو اب تک تیارہ بردار جہاز نہیں ہے لیکن بھارتی بحریہ سن 1965 میں بھی تیارہ بردار جہاز سے لیس تھی جس کا نام وکرن تھا بھارت کے بڑے بحری بیڑے کے مقابلے میں پاک بحریہ کے پاس گنے جنے جہاز تھے اور صرف ایک عبدوز غازی تھی لیکن اپنے نام کی طرح اس عبدوز نے اس جنگ میں غازی رہ کر وہ کارنامہ انجام دیا کہ دنیا اس پر حیران ہوئی زمینی اور فضائی حملوں میں پہل کرنے کے برعکس بھارتی بحریہ نے ابھی حملہ نہیں کیا تھا لیکن دشمن کے آزائم سامنے آ چکے تھے چنانچہ پاک بحریہ نے دشمن کو یہ موقع نہ دینے کا فیصلہ کیا تعداد اور بحری بیڑے کے لحاظ سے دشمن کی سبقد واضح تھی لیکن مسلمانوں کی تو یہ شان رہی ہے کہ وہ ہمیشہ سے اپنے سے کئی گناہ بڑے دشمنوں کو دھول چٹاتے رہے ہیں سو پاک بحریہ نے بھی اپنے بری اور فضائی بازوں کی طرح اس تاریخ کو دہرائیا بیڑے میں شامل واحد عبدوز غازی کو بھارتی بحریہ کے ہیڈ کوارٹر بمپئی کے قریب نگرانی کے لیے تائنات کر دیا گیا اس تائناتی کا مقصد بھارتی بیڑے کی نکلو حرکت پر نظر رکھنا تھا لیکن قوم کی دعاوں اور رب العالمین کی مدد سے اس اکیلی عبدوز نے دشمن کو عملی طور پر بمپئی میں ہی محسور کر دیا اس سے اپنی بل سے باہر نکلنے کا موقع ہی نہ دیا یہ تو پرانی بات تھی لیکن اب حالات بدل چکے ہیں اور پاک بحریہ اپنی طاقت میں اضافہ کر رہی ہے حال ہی میں پاکستان کی بحری قوت میں اضافہ چین کے تیار شدہ دو بحری جنگی جہاز پی این ایس چاہ جہان اور پی این ایس ٹیپو سلطان پاک بحریہ کے بیڑے میں شامل ہو گئے ہیں یہ تیار بحریہ کے حکام کے مطابق زمین سے زمین زمین سے فضاء اور زیر عاب جنگی کاروائیوں میں کارگر ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں ان بحری جنگی جہازوں پر نصب اسلحہ اور سینسر کی وجہ سے یہ کارکردگی کا شہکار ہیں جو سمندر میں کی جانے والی کئی قسم کی کاروائیاں کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ان میں زمین پر فضاء میں اور زیر عاب عبدوزوں کو نشانہ لگانے کی صلاحیت شامل ہے چار ہزار ٹن وزنی بحری جنگی جہازوں کے ملنے سے مطلوبہ ڈیٹیرس حاصل ہوگا جس کا مطلب سمندری سرحدوں اور ساحلی علاقوں میں ممکنہ خطرات کو دور کرنا ہوگا جبکہ سمندری اور بحری ذرائع عام درفت کو محفوظ بنانے میں بھی مدد ملے گی یہ تغرل کلاس بحری جہاز ہیں پاکستانی بحریہ کے حکام کا کہنا ہے کہ خطے کی سلامتی کے پہلوں کے تناظر میں تغرل درجہ کے فریگیٹ پاکستانی بحریہ کے اس سمندری اور بحری قوت کو مضبوط بنائیں گے اور سمندری بحاظ پر دفاع کو یقینی بنانے اور درپیش چیلیجنس سے نمٹنے میں معاون ہوں گے حکام کے مطابق یہ بحری ہند کے خطے میں طاقت کا توازن ٹھیک کرنے اور امن و سحکام کے قیام کو یقینی بنائیں گے یاد رکھیں پاکستانی بحریہ سے متعلق امور کے ماہرین کے مطابق تغرل کلاس کے فریگیٹ اب تک کی پاکستانی بحریہ کی جنگی فہرست میں سب سے جدید ترین بحری جنگی جہاز کی صورت میں شامل ہوئے ہیں اگر اس پر مقصر بات کریں تو بحری جنگی جہاز پاکستان کی بحریہ کے اب تک کے بیڑے میں شامل بحری جہازوں میں جدید ترین جنگی صلاحیت کے حامل ہیں ان جنگی بحری جہازوں کے آنے سے پاکستانی بحریہ کی آپریشنل صلاحیت میں کئی گناہ اضافہ ہو گیا ہے یہ جنگی بحری جہاز چینی بحریہ کے اس وقت زیر استعمال جدید رین فریگٹ درجے سے تعلق رکھتے ہیں ان جنگی بحری جہازوں کے پاکستانی بحریہ کے بیڑے میں شامل ہونے اور ان کے چینی ساختہ موجودہ ایف ٹونٹی ٹو بھی فریگٹ کے ملنے سے پاکستانی بحریہ کی چینی بحریہ کے ساتھ اس طرح کے عمل کی قوت کئی گناہ بڑ جائے گی اور پاکستانی بحریہ چینی بحریہ کی ایک بڑی شراکتدار بن جائے گی حالی عرصے میں پاکستانی بحریہ نے اپنے بحری بیڑے کو جدید خطوط پر استوار کرنے پر خاصی توجہ دی ہے اور اس حوالے سے ایک جامع پروگرام پر عمل کیا ہے پاک بحریہ کے لیے تعمیر کردہ دو جدید جنگی بحری جہازوں پی این ایس ٹیپو سلطان اور پی این ایس شاہ جہان کی پروکار کمیشننگ تقریب چین کے ہڈونگ زنگوہ شپ یارڈ شنگھائی میں منقید ہوئی جہاں پاکستان بحری آرمی چیف بھی موجود تھے امیر البحر نے کہا پی این ایس ٹیپو سلطان اور پی این ایس شاہ جہان کی کمیشننگ پاک چین دوستی میں ایک نئے باپ کا آغاز ہے جو اعتماد احترام اور باہمی تعاون کے ستونوں پر مضبوطی سے قائم اور یہ ہمارے دفاعی تعاون سے ظاہر ہے عوامی جمہوریہ چین کے تعاون سے پاک بحریہ نے اپنی قوت اور صلاحیتوں میں اضافے کے لیے خاطر خواہ اقدامات کیے ہیں انہوں نے واضح کیا کہ ٹائپ اے پی صیفر پانچ شار پروجیکٹ کی تکمیل سمنتری خطرات کا جواب دینے اور خطے کی امن و استحکام میں کردار ادا کرنے کی صلاحیتوں کو مضبوط کرنے کی طرف ایک اہم قدم ہے ناظرین ان جہازوں پر اگر بات کریں تو پاک بحریہ کا جہاز پی این ایس ٹیپو سلطان دنیا کی بہترین بحری جنگی جہازوں میں سے ایک ہے اس جہاز میں ہیلیکوپٹر بھی ہے جہاز میری ٹیم سکیوٹی آپریشنز میں حصہ لے رہا ہے اس کے علاوہ بحری کزاکی کے خاتمے کے آپریشنز میں بھی شریک ہے اس کا مقصد جہازوں کو سمندر میں محفوظ جہاز رانی کو یقینی بنانا ہے اور اس سلسلے میں بین الکوامی کمیونٹی کو مدد فراہم کرنا ہے بندرگاہ کی سرگرمیوں کی تکمیل پر پی این ایس ٹیپو سلطان نے آسٹریلیا، برونائی، چین، اٹلی، جاپان، والیشیا، فلپائن، روس، سنگاپور، تھائیلینڈ، امریکہ اور ویت نام کے جہازوں کے ہمراہ سمندر میں سرچ اینڈ ریسکیو اور میری ٹائم انٹرڈکشن آپریشنز مشکوں میں حصہ لے چکا ہے اسی طرح ایک بحریہ کے جہاز شاہ جہان نے لنکاوی انٹرنیشنل میری ٹائم انڈ ایرو سپیس نمائش میں شرکت بھی کی ہے بندرگاہ کی سرگرمیوں مکمل ہونے پر پی این ایس شاہ جہان نے برونائی، چین، انڈونیشیا، اٹلی، جاپان، جمہوریہ کوریا، سنگاپور، تھائیلینڈ، امریکہ اور دیگر بحری افواج کے جنگی جہازوں کے ہمراہ لیما سمندری مشک میں بھی حصہ لیا پی این ایس شاہ جہان کے دورہ ملیشیا نے مختلف بحری ممالک کے درمیان بحری تعاون کو فروغ دینے اور ملیشیا کے ساتھ دو طرفہ تعلقات اور مجودہ دوستی کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کیا یاد رکھیں پی این ایس شاہ جہان ایک کثیر المقاصد بحری جہاز ہے جو جدیترین ہتھیاروں اور سنسر سے لیس ہے ناظرین چند حالیا انڈین میڈیا ریپورٹس پر اگر انحصار کیا جائے تو فیل وقت انڈیا کے پاس سترہ عابدوزیں ہیں جبکہ پاکستانی حکام کے مطابق پاکستان کے پاس ڈیزل سے چلنے والی نو عابدوزیں ہیں فریگیٹ کا معازنہ کیا جائے تو انڈیا کو پاکستان پر واضح برطری حاصل ہے لیکن اگر چین کے تناظر سے دیکھا جائے تو معاملہ بالکل الگ دکھائی دیتا ہے امریکی محکمہ دفاع کے ایک بیان کے مطابق اگر بحری جہازوں کے لحاظ سے دیکھا جائے تو چین دنیا میں سب سے بڑی بحریہ کا مالک ہے سن دو ہزار پائس کے آخر میں چینی بحریہ کے پاس ستر سے زائد عابدوزیں تھیں جن میں سات جہوری طاقت کی حامل ہیں اور میزائلوں سے لیس ہیں بارہ جہوری حملہ آور عابدوزیں الگ سے موجود ہیں جبکہ پچاس ڈیزل سے چلنے والی حملہ آور عابدوزیں بھی چین کے بحری بیڑے میں موجود ہیں ایک بڑی پیشرف تصور کی جا سکتی ہے سن انیس ستر کے سابق برطانوی قسم اکیس کے فریگٹس جو سن انیس سو نبے میں پاکستان کو ملے تھے ان کا موازنہ کیا جائے تو خاص طور پر عابدوزوں کے خلاف جنگ میں مہارت و استعداد کے پہلو سے یہ جہاز نہائیت کارامد اور کارگر ہیں پاکستانی بحریہ کے بیڑے میں شامل بعض بحری جنگی جہاز جدید مزائل نظام کے خطرے سے نمٹنے کے قابل نہیں لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستانی بحریہ میں طغرل فریگٹ شامل ہونے سے اب بھی صورتحال میں بہتری آ چکی ہے پاکستانی بحریہ کو جدید بنانے اور بحری اڈوں کے حصول سے بحریہ ہند اور بحریہ عرب میں چینی بحریہ کی موجودگی بڑھ جائے گی علاوہ از دین چین سے جدید ترین بحری جنگی جہازوں کو حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان چین سے آٹھ عابدوزیں بھی لینے جا رہا ہے جو پاکستانی بحریہ کو جدید بنانے کا حصہ ہے اس بد میں پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ پی این ایس ایرتورل کے آنے سے پیپلز لیبریشن آرمی اور پاکستانی بحریہ کے طلاعات کے باہمی تبادلے اور ایک مشترکہ نظام کے تحت امور کار انجام دینے کی صلاحیت میں کئی گناہ اضافہ ہو جائے گا دونوں ممالک کی بحریہ نے کئی مشترکہ مشکیں کی ہیں تاکہ اس وسیع تر اشتراک عمل کے حدف کو حاصل کیا جا سکے پاکستانی بحریہ کے حکام کے مطابق چون اے پی قسم کے پی این ایس طغرل بحری جنگی جہاز کئی قسم کے کام کرنے کی صلاحیت کے حامل ہیں پاکستانی بحریہ کے مرکزی بیڑے میں انہیں بنیادی ستون کی اہمیت حاضل ہوگی جبکہ پاکستان کی بحری محاذ پر دفاعی صلاحیت مزید قوت پائے گی ناظرین آپ نئے پاک بحری جہازوں ٹیپو سلطان اور شاہ جہان کے بارے میں جو بھی رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی اگاہ کیجئے گا ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پر کلک کرنا بلکت مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر امیزنگ ویڈیو بروقت مل سکے یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹورک ہے اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے سوشون.کم پر جائیں یا گوگل پلے شو اور اپل اپ سوٹ سے سوشون اپ ڈاؤنلوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں